دوستو شومی 11 آئی ہاتھ میں آ چکا ہے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں ابھی آپ کو یہ فون مل رہا ہے انڈیا میں اوفرز میں 21,500 گرین میں اور مجھے یہ فون اس پرائز پہ ٹھیک لگا کچھ چیز ہیں جو آپ کو مائنڈ میں رکھنے چیئے ہیں آگے آپ کو سب بتاتا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو چائنہ والا ویرینٹ تھا رہا ہے اس کے کمپیزن میں یہاں پھر کافی کچھ نیا مل رہا ہے اس فون میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تو اس ویڈیو میں کیا کیا مجھے وہاں پر کمیاں دیکھنے کو ملی ہیں کافی حد تک ان کمیوں کو یہاں پر پورا کرا گیا ہے شومی 11 آئی میں ایک تک کر کے میں آپ کو سب بتاتا ہوں میں اس فون کو وہ دن سے یوز کر رہا ہوں میرا کیا ایکسپرینس تھا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ کلیلی ڈیسائیڈ کر پاؤں گے آپ کو یہاں پر انویس کرنا ہے یا پھر نہیں کرنا چلیے شٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیزائن اور ڈیلڈ کوالٹی کے بارے میں اچھی بات مجھے یہ لگی ہے یہاں پر آپ کو ملتا ہے بوکسی ڈیزائن گلاس ڈیلڈ کوالٹی کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکھنے میں فون سوپر پیمیم فیل ہو رہا ہے بیک سیٹ پر آپ کو گلاس دے رکھا ہے جو کہ آتا ہے میٹ پنیشنگ کے ساتھ اور یہاں پر ایک الگ سا کیامرہ بڑیول آپ کو مل جائے گا تو میں کہا سکتا ہوں ڈیزائن لینگویج کافی اچھے فولو کی ہے شو می نے اور بوکسی ڈیزائن ہے جب آپ اس کو اس طرح سے ہاتھ میں لیں گے تو آپ کو یہ بہت ہی اچھا اور کمفرڈیبل فیل ہوگا ہاں یہ ہے کہ ڈیوائیس تو ہاں یوز کرنے میں ہیوی بھی فیل ہوتا ہے دوستوکرام سے اوپر ہے اس فون کا ویڈ بیٹری بیکپ کی میں بات کروں تو مجھا آگیا اس کو یوز کر کے مجھے اور یہاں پر ملتی ہے آپ کو 67 وارٹ فاسٹ چارجنگ یہ بھی زبردست ہے جو دوسرا ہے نا ہائپر چارج اورا ویڈین شو می 11 آئی کا وہاں پر ہے 120 وارٹ چارجنگ کا سپورٹ جو میں آپ کو پہلے دکھائی تھی ایک بار اس میں 67 وارٹ ہے پاکہ دکھنے میں فون بلکل فلیکشیپ لیول کا لگتا ہے جو ہمارا ریڈمی نو ٹین پرو ہوتا وہ بھی کافی اچھا تھا ڈیزائن اور بلکوالٹی کے ماملے میں اپنے پرائز پر یہ بھی بلکل یونیک ہے اپنے پرائز سیکمنٹ میں ڈیزائن اور بلکوالٹی کے ماملے میں میل بات ہے مجھے بہت پسند ہے ہاتھ لگاتے ہیں یہاں پر بہت اچھا بھی لگتا ہے اور فنگرپیٹس یہاں پر بلکل بھی اپنے دیوینے کو نہیں ملتے ہیں ساتھ میں اگر آپ اوپر دیکھتے ہیں تو آئی آر بلیشٹر ہیٹ فون جائے آپ وہاں پر مل جائے گا تو یہاں پر کوئی کمپروائز نہیں کیا گیا ان چیزوں کو لے کر تو اس کے لیے تھمز اپ ایمیڈیٹر سے شاومی کو دوستو ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہے ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا اور ہمیں دانا کمینٹس میں کہ آپ کو یہ فون یہ لیے آپ کمینٹ کرو لائک کرو ہم آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں اور دوستو یہاں پر آپ کو IP53 satisfaction بھی مل جاتے ہیں مطلب کی یہ فون dust اور splash proof ہے ایسے میں تھوڑا بہت پانی گرتا آپ کے فون پر تو یہ survive کر جائے گا اب بات کرتے ہیں اس فون کے display کے بارے میں اس میں 6.67 اس کا display 120 hertz refresh rate کے ساتھ اور آپ کو HDR10 کا support بھی ملتا ہے اس فون میں اور display آپ کو ملتا ہے یہاں پر کوئی بھی آپ content دیکھیں گے تب آپ اس کو اچھے سے enjoy کر پائیں گے اور glass protection بھی جہاں تک بات ہے اس فون میں گولہ glass 5 کی protection تو quality بھی اچھی ہے protection بھی یہاں پر دی گئی ہے display میں وہ یہاں پر 120 hertz ہے یہ super smooth perform کر رہے کوئی آپ کو دکھت یا لیگ یہاں پر display کوئی آپ کو color tint بغیرہ دیکھنے وہ نہیں ملے گا اگر آپ دیکھیں گے bezels جو ہے نا بہت ہی چار سائٹ سی بہت جو کی دکھنے میں بہت تیمیم فیل ہوتا ہے یہ بہت اچھی بات لگ ہے اگر ہم اس کو compare کرتے ہیں ریڈوی note 11 pro سے چینہ میں جوا تھا اس کے ambazan میں یہاں پر performance میں بھی آپ دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ مل تا ہے ڈیمی 920 processor اس phone میں یہ جیادہ اچھے سے پہلے بی جو گیمنگ میں سیٹنگ وہ یہاں پر آپ کو پوری طرح دی گئی ہے آپ کو ملتا نا سیم سیگمن میں 778 جی اس اگر ہم مل کرتے تو سیم سیٹنگ آپ کو ملتی ہیں اس phone میں بھی جو کی پہلے ہمیں چینہ میں دیکھنے کو نئی ملتی تھی وہاں پر سیٹنگ بلوک تھی یہاں پر سب کچھ انلوک ہے پر فورمس یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے کوئی آپ کو شکایت نہیں ہوگی اس ہے 6 نانومیٹر ٹکنولوجی پہ تو یہ کافی زیادہ پاور ایفیشن بھی اور ہیٹنگ بھی یہاں پر نئی دیکھنے کو ملتی ہے بیٹری کی میں بتائی چکہ ہوں بہت یہاں کوئی دکھت نہیں آئے اس کو use کرنے میں اور ufs 2.2 storage یہاں پر مل رہی ہے ایپ اپنی سپیڈ اس کی بہت ہی فاست لگیا مجھے کلک کرتے ہی اپکیشن اپن ہو جائے کوئی دکھت نہیں آئے دو اچھی ہیں دوستو جو سٹیریو سپیگر سکے وہ بہت اچھا فرم کر رہے ہیں یہ بھی مجھے پہلے پسند نہیں آئے تھے نوٹی لان پرو پلس کے بڑ اس کے مجھے صحیح لگے ہیں لاؤڈ نیس کی کمی نہیں ہے اور بیس ووکل سٹیبل سب کچھ یہاں پر بیلنس آپ کو دیکھنے کو میں بات چیز نہیں لگ لگ رہے سب کچھ فلیل مجھے صحیح لگ رہے بات کر اس کیمرا کے بارے میں دیکھو ٹپل کیمرا سٹیپ یہاں میں کہوں گا شو کو کو کچھ چینج کرنا چھئی تک کیونکہ پرائیمری کیمرا بار 108 جو کہ مجھے کافی اچھا لگا سیکنڈ کیمرا ہے ایٹ میں اب اسل کا وائد انگل لینس تھی ابھی کوئی دکت نہیں ہے مہین بات ہے جو تھرڈ کیمرا ہے وہ ہے ٹو میں اب اسل کا میکرو لینس یہ میں ریکوڈنگ کم سے کم فائیب میں اب اسل ہونا چاہیے تھا باقی یہ کچھ کیمرا سیمپلز آپ دیکھیں سکتے ہیں کیمرا کوالٹی مجھے ٹھیک لگ رہی ہے فیلال کوئی دکت نہیں آ رہی ہے الگوریتم اس کا بلکل صحیح ہے انڈیا کے حساب سے یہ کام کر رہا ہے ڈیٹیلز کوالٹی کوئی آپ کو شگایت نہیں ہوگی اس کے کیمرا کے ساتھ باقی میں اس کو کچھ ٹیم اور ٹیسٹ کرتا ہوں پھر میں آپ اور بتاؤں گا اس کے بارے میں کہ لونگ ترم یوز میں یہ کیسا پرفروم کر رہا ہے فلال میں نے جتنا ٹیسٹ کیا مجھے اچھا لگا اس فون کا کیمرا کیمرا میں فیچرز بھی کافی سارے کیمرا آپ جانتی ہیں شو می کی فیچرز آپ کو بھر بھر کے مل جاتے ہیں اور کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے اگر میں فرنٹ کیمرا کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر ہے سکسٹین میگا بسل کا فرنٹ کیمرا اس کی بھی یہ کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ڈیٹیلز وغیرہ کی کوئی کمی نہیں ہے یہ ہے کہ کئی بار تھوڑی شارپنیس زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے کیمرا میں یہ چیز تھوڑی امپروو ہو سکتی ہے اوٹی اپ بٹ کی مدد سے باقی کوئی آپ کو دکت نہیں آئے گی اور ریئر کیمرا کے لئے یہ ایس بھی آپ کو مل جائے گا سٹیبل ویڈیوز آپ یہاں سے کیپچر کر پائیں گے کنملا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں جیسے میں ریڈوی نوٹ ٹین ٹرو کی ٹائم ملا گیا نا فون جو کی بہت ہی اپنے سیگمنٹ میں یا بھی ہمیں وہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے یہ فون اس ٹائم پہ بہت ہی سٹرونگ بن چکا ہے انڈر ٹونٹی فائیو تھوزن کی رینج میں اگر آپ بیس ہزار سے کم کا فون لے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ کو تھوڑا بجر بڑھا کر جانا چاہیے شومین 11 آئے کے ساتھ اس کو میں ایک اول ڈاونٹر پیکج بول سکتا ہوں اور آفرز بھی کچھ ہیلپ ملوگی آج کی ویڈیو سے اگر آپ کو ہیلپ ملیو تو ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں thanks for watching this ویڈیو